مسلم ہے زمانے میں وفا سجدی کی اکبر کی رضاِ مصطفیٰ ہی ہے رضا سجدی کی اکبر کی وہی اتقا وہی اوفا وہی اعدل وہی افضل ہے کیسے منفرد ہر ہر ادا سجدی کی اکبر کی لٹایا جس نے مالو جان کو راہِ نبوت میں نبی پہ ہر قرابت تھی فدا سجدی کی اکبر کی وہ کس کو مسلح دیا مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی نظر آئی یہ عظمت پا رہا سجدی کی اکبر کی مقام افضل امت کو بہم تو لنے والو علی مولا سے پوچھو اقتداء سجدی کی اکبر کی اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی ہی تجلی ہے ملی سعدات سے مجھ کو عطا سجدی کی اکبر کی اللہ تعالیٰ جل جلالہو کی حمد و سنا حضور السلام علی قینات عحمد مجتبہ جناب سیدونا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربارے گرابار میں حدیعی درد السلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پر جلوہ فرما میرے استازِ گرامی استازِ علماء عزرتِ علامہ مولانا محمد عبدالرشید صاحب زیدہ شرفو ہو اور میرے استازِ گرامی شمشیرِ حضور کنزر علامہ مفتی و اقدار عزرتِ علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر زہد محمود قادری جلالی نمانی زیدہ شرفو ہو اور سٹیج پہ جلوہ فرما علمائی کرام اور عوامِ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً آپ نے ٹائٹل سے آج کی اس کنفرنس کا انعقاد کرنے کا مقصد تو جان لیا ہوگا میں مختصر سے حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ خالقِ قینات جلوہ جلالہو نے حضور نبی اکرم نورِ مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی وساطت سے حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ وطالہ آنہو کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس کا تذکرہ صرف قرآنِ مجید فرقانِ حمین میں ہی نہیں بلکہ پہلی آسمانی قطب میں بھی موجود ہے قسط الغابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سرقارِ دو عالم نورِ مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اعلانِ نبوت فرمایا تو اس وقت حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ وطالہ آنہو وہ یمن میں تھے تجارت کے غرض سے افتشریف لے گئے ہوئے تھے تو سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ وطالہ آنہو فرماتے ہیں کہ میری وہاں ایک بزرگ سے ملقات ہوئی جو کہ پہلی کتابوں کے عالم تھے جاننے والے تھے انہوں نے مجسم ایک سوال کیا احرمیون انتا کیا آپ حرم شریف سے آئے ہیں میں نے جواب دیا نعم میں حرم شریف سے آیا ہوں دوسرا سوال کیا کیا تمہارا تعلق قبیلِ قرائش سے ہے تو میں نے جواب دیا نعم میرا تعلق قبیلِ قرائش سے ہے تو اس بزرگ نے تیسرا سوال کیا کیا جو قبیلِ قرائش کی شاخ بنی تیم بن مرہ ہے تمہارا اس سے تعلق ہے میں نے کہا ہاں میرا اس سے تعلق ہے اس کے بعد چوتھا سوال کیا ارفہ سو بک اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے تو سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ وطالہ آنہو فرماتے ہیں میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے آپ نے پہلا سوال کیا میں نے جواب دیا دوسرا کیا جواب دیا تیسرا کیا جواب دیا یہ چوتھا سوال اس کا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ ضرور ہے کہ جو آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ضرور ہے لیکن جو آپ نے مجھ سے چوتھا سوال کیا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے اس کی پہلے مجھے حقیقت بتائیں تو وہ بزرگ کرنے لگے اپنی آسمانی کتب میں میں نے یہ لکھا ہوا پایا ہے کہ جو آخر زمان نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ حرم شریف میں جلوہ فرما ہوگے تو جو ان کی امت کا بیڑا اٹھائے گا ایک نوجوان ہوگا اور ایک ادھیر عمر کا شخص ہوگا تو وہ جو ادھیر عمر کا شخص ہے وہ آپ ہی ہیں تو آپ کے اندر میں نے جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہوں تو تین نشانیاں تو میں نے دیکھ لی کہ آپ حرم شریف سے آئے قرآش سے آپ کا تعلق اور پھر قرآش کی شاخ بنی تیم بن مرہ سے آپ کا تعلق ہے لیکن ایک نشانی میں نے یہ پڑھی ہے کہ اس ادھیر عمر شخص کے ناف کی اوپر تل کا نشان ہوگا میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ایک ران پر نشان ہوگا وہ میں دیکھ نہیں سکتا لیکن جو ناف کی اوپر تل کا نشان ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا جب انہوں نے ناف کی اوپر تل کا نشان دیکھا تو وہ بزرگ کہنے لگے خدا کی قسم تم ہی وہ شخص ہو جو اس نبی علیہ السلام کی امت کا جو بیڑا ہے وہ اٹھاؤ گے ان کی زیری حیات تیبہ کی بات جو اس امت کا سہارہ بنوگے وہ تم ہی وہ شخص ہو واپس تشریف لانے لگے تو اس بزرگ کو کہا کہ میں اب واپس جانے لگا ہوں اگر کوئی پیغام ہو اس نبی تک پہنچانا تم چاہو تو میں پہنچا دوں گا اس بزرگ نے کہا کہ میں نے ان کی شان میں ایک نات لکھی ہے یہ میری نات ان تک پہنچا دینا جب واپس تشریف لائے تو آگے ابو جاہل اور اس کا پورا ٹولہ کھڑا تھا اس انتظار میں کہ صدیق اکبر تشریف لائے اور ان سے بات کریں کہ تمہارے جو دوست ہیں انہوں نے نبوک کا اعلان کر دیا ہے جب صدیق اکبر واپس تشریف لائے ابو جاہل کہنے لگا کہ اے صدیق تمہارے دوست نے نبوک کا اعلان کر دیا ہے تو صدیق اکبر فرمانے لگے پہلے مجھے ان سے ملقات تو کرنے دو مجھے اس محبوب سے پہلے ایک ملقات کر کے دیکھنے دو دو وہ کیا فرماتی ہیں جب سرکار سے ملقات ہوئی تو میرے ماہو علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہو نے مجھے آپ کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے تو اس موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا ماہ دلیلوں کا اے محبوب دلیل کیا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں اپنی نبوت پر کوئی دلیل تو پیش کیجئے حالانکہ جو دوسری روایات ملتی ہیں سہمیں اس میں یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں سرکار نے دیگر شانیں بیان کی وہاں سرکار نے یہ بھی شان بیان فرمائی تھی کہ وہ اور لوگ ہیں جن کو میں اسلام پیش کرتا تھا اور وہ وقت لیتے تھے سوچنے کا لیکن صدیق وہ ہیں کہ جو ہی میں نے ان پر اسلام پیش کیا ایک لمحے ان کو دعوت پیش کر رہا تھا دوسرے لمحے اسلام قبول کر رہے تھے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں لیکن اس موقع پر دلیل مانگی یہاں دلیل آپ نے لیے نہیں مانگ رہے تھے جو باہر ابو جال کا ٹولہ کھڑا تھا ہے قربان جائے معہو علیہ السلام کی نگاہ پہ سرکار نے فرمایا کہ اے صدیق میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہے یمن میں جن سے تمہاری ملقات ہوئی ہے عرض کرتے ہیں میرے آقا میری تو یمن میں کئی بزرگوں سے ملقاتی ہوئی ہیں آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں کہ جس شیخ آتے ہوئے تجھے میری ناتی ہے میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں لہٰذا میری نبوت کی دلیل وہ بزرگ وہ شیخ ہے عرض کرتے ہیں میرے آقا ہاتھ آگے کیجئے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کلمہ پڑھا بہت تشریف لائے آگے ابو جال کہنے لگا کہ اے صدیق کیا فیصلہ کیا ہے فرمایا فیصلہ کر لیا ہے میں ان کا غلام بن گیا ہوں کلمہ پڑھ لیا ہے کہنے لگا اے صدیق کتنا جلدی فیصلہ کیا ہے سوچا بھی نہیں مشورہ بھی نہیں کیا ارے ان سے کچھ دلیل تو مانگ لیتے قربان جائیں صدیقی اکبر کے مقام پہ فرماتی ہے اے ابو جال ارے میں تھا یمن میں اور وہ تھے مکہ میں میں یمن میں جس جس سے ملا اور جو جو اسے بات کی مجھ کو دیکھ بھی رہے تھے اور پہچان بھی رہے تھے ارے جو مکہ میں بیٹھ کر یمن کی سچی خبریں دیتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی بھی سچی خبریں دیتے ہیں سر عرش بھی ہے تیری گزر دل فرش بھی ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شئے نہیں میرے آقا جو تجھ بھی آیانہ ہو وہ حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو جن کی شان سرقہ نے خود بیان فرمائی میرے معبو علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ اور لوگ ہیں جن نے مجھ پر احسانات کیے میں نے ان کی احسانات کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا ہے لیکن صدیق وہ ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ رب کی ذات قیامت کے دن ہی عطا فرمائے گی اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ صدیق کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا تو آج کے اس محول میں اگر آج کو یہ کہے کہ حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو سیاستانات تو بہت بڑے تھے لیکن ونی چوٹی کے نہیں تھے حضرت فوائد کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے جاتے جاتے آپ کے پاؤں مبارک کے نیچے چیونٹی آگئی چیونٹی کی اوپر آپ کا پاؤں آیا اس چیونٹی نے آہ لی آواز نکالی آپ نے فوراں قدم مبارک اٹھایا اور اس چیونٹی کو ہاتھ پہ رکھا تڑپتی تڑپتی وہ جان دے گئی آپ نے ہاتھ پہ رکھی اس چیونٹی کو اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اے میرے رب اگر تیری بارگاہ میں صدیق کا ایک بال بنابر بھی دخل ہے تو اس کی حرمت سے اس کو زندہ کر دے حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ابھی تک صدیق اکبر کی الفاظ مقبل نہیں ہوئے تھے اللہ نے اپنے قدرت سے اس چیونٹی کو زندہ کر دیا تھا اتنا بڑا والی یہاں تک دوسری رویت میں نظام الدین اولیاء الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نماز پڑھتے تھے تو ایک ہزار مقرب فرشتہ آپ کو دیکھتا آپ کی عبادت کو خشو خضو اتنا ہوتا کہ جب آپ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تو وہ ایک ہزار فرشتہ کامنا شروع ہو جاتا تھا اور اتنا بڑا ولی اور اتنا مقام و مرتبے کا مالک شخص وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے لہٰذا آج کے محول میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تبرہ بازی کرنا اور ان کی ذات کو نشانہ بنا کر معاذ اللہ ترہ ترہ کی باتیں کرنا کبھی افضلیت کا انکار کبھی ان کے مقام صحبیت کا انکار تو یہ بات یاد رکھنا جس نے معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کسی لحاظ سے بھی کلام کیا کہ سیاست میں ان کا پہلا نمبر ہے ولایت میں ان کا پہلا نمبر نہیں ہے نہیں قرآن مجید فرقہ نحمید کی اندر اور محبوب علیہ السلام کی فرامین کی اندر ولایت میں بھی ان کے پہلا نمبر ہے خلافت میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے اور سیاست میں ہی ان کا ہی پہلا نمبر ہے اس لئے محتشم سامنوں ناظرین ہمارا جو یہ سلسلہ چر رہا ہے اور ہماری جنگ چر رہی ہے وہ اسی پہ ہے کہ اگر آج معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر حملہ کیا گیا اگر آج معاذ اللہ یہ بیچ میں سے کوئی راستہ نکال کے کہ ہم ان کو پہلا خلیفہ سیاست میں تو مانتے ہیں ولایت میں پہلا خلیفہ نہیں مانتے تو یہ معمولی حملہ نہیں یہ بہت بڑا حملہ ہے یہ ان رسیوں کی جو بہت بڑی سازش ہے اس کا یہ پہلا پیش خیمہ ہے اس لئے ہمارے قید حضور کند ظلنامہ محرول علوم حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم الخدسیہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نموز پر پہرہ دیتے ہوئے اسی جھنڈے کو بلند کیا ہے کہ جب ایک ٹی وی چینل پہ ایک ملعونہ نے بیٹھ کر جب یہ بک بک کی تھی حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن حق نہیں ملاتا معاذ اللہ اس دن عدالت کا اور انصاف کا جنازہ نکل گیا تھا تو ہمارے قید نے بک بک کی اس کا جواب دیا ان کا قصور صرف یہ ہے اور ہمارے وہ سارے کے سارے جو آج تک ہم سے اپنے ہاتھ چمواتے رہے آج تک ہم سے اپنے نظرانے بٹھورتے رہے اپنی تجوریاں بھرتے رہے جب موقع آیا نموز صحابہ پہ پیرا دینے کا جب وقت آیا صدیقیت پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نموز پہ پیرا دینے کا انہوں نے ہم کو ہی معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیا یہ نصبی ہو گئے ہیں یہ خردی ہو گئے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمارے قید نے کہا تھا جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زمان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے اللہ کی برگاہ میں دعائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیف فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ